آج کی ویڈیو میں بات کریں گے دیپی کپ اڈرکون کی بگرتی و حالت کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ان کو فوراں ہسپیٹل شفٹ کر دیا گیا ہے ڈیٹیلز آنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے اور چینل کو کر لیں سبسکرائب دوستو آپ کو بتاتے چلیں تو دیپی کپ اڈرکون جو بارہا اپنے مختلف انٹرویوز میں اس چیز کا اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ ڈیپریشن کی مریضہ ہیں اور ڈیپریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کی میڈیسن پھی لیتی ہیں اپنے سائکائچسٹ کے پاس ریگولرلی اپنے چیک اپ کے لیے بھیج آتی ہیں ایک پر پھر سے انیزینس فیل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی مووی کے کریو کو فوراں یہ بتایا کہ وہ بلکل بھی چھیک نہیں ہیں ان کو کافی انیزینس محسوس ہو رہی ہے اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ ان کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے زیاد ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساس میں بھی کافی دکت آتی محسوس کی گئے دیپیکا پڑکون کو فوراں ہی ہسپیٹل شفٹ کیا گیا جہاں پر ان کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے گیا جس میں کوچ کا ٹیسٹ بھی لیا گیا دیپیکا کے بارے میں ان کے ڈاکٹر کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مرض سامنے نہیں آیا سوائے ان کے ڈیپریشن کے آج کل کسی نہ کسی بات کی وجہ سے کافی پریشان ہے دیپیکا پڑکون اسی لیے ایک ہی مہینے میں تیسری بار پہنچ چکی ہیں ہسپیٹل میں دوستو اب یہ تو دیپیکا پڑکون ہی جانتی ہے کہ آپ کو کسیز کی ٹینچن لے رہی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتے چلیں تو دیپیکا اپنی مووی کی شوٹنگ کے دوران اسی طرح کی انیزینس محسوس کرتے ہوئے اپنے کریو کے لوگوں کو بتا چکی تھی اور ان کو فوراں ہسپیٹل شفٹ کیا گیا تھا جہاں پر رنویر سنگھ فوراں پہنچے تھے ان کو لینے کے لیے والا ایک بار پھر سے ان کی بگرتی حالت کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو ایک روز کے لیے ہسپیٹل میں رکھا ہے اس کے بارے میں جیسے کوئی نئی اپڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ